حضرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم صفدر رضا ابن جرار حسین کے نام اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرا لہا ہم قوتہم وَعَلَعْمُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَاعِبِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ اِلَى جَوْمِ الدِّينَ اما بادو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا وشیعتوکا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ صلوات وآلہ وسلم حضرات شدت کی گھر میں ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ہم بھی بنارس سے سیدھے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں لیکن بہرحال ایک مرد مومن کے حصال سواب کی مجلس ہے اور ہم یوں بھی طولانی مجلس پڑھنے کے عادی نہیں ہیں حضرات واقف ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ چند باتیں ہمارے چھوٹے بھائیوں کے حوالے ہو جائیں سرکار خطبی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر نے بھری ہوئی مسجد میں مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی یعنی اے علی انتا آپ وشیعتو کا اور آپ کے شیع ہم الفائزون کامیاب ہیں فِد دنیا وَلْآخِرَةِ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں ظاہر سی بات ہے عزیزوں کہ کسی دوسرے فرقے کا نام لے کر اس کے وجوب بیان کرنے کا حق تو سرعام کسی کو حاصل نہیں ہے لیکن اپنے گروہ کا نام لے کر اس کا تعرف کرانے کا حق تو ضرور ہے الحمدللہ کہ ہم شیع بہت توجہ آپ پہت راتے ہیں الحمدللہ کہ ہم شیع دنیا میں فرقے مسلمانوں کے تو بہت سے ہیں سب کے الگ الگ نام ہیں کوئی کسی شخصیت سے منصوب ہے کوئی کسی امام سے منصوب ہے کوئی کسی مفتی سے منصوب ہے کوئی کسی شہر سے منصوب ہے کوئی کسی دار العلوم سے منصوب ہے لیکن قبلہ اگر قرآن مجید اور حدیث پیغمبر میں کسی فرقے کا نام ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف شیع ایک سال آباد پڑھا ہے برمحمد دیکھیں یہ باتیں ان بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہیں کہ اگر نام ملتا ہے تو صرف اور صرف شیع اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ گوگل پہ جائیے اس پر لکھئے شیع ان قرآن تو آپ کے سامنے وہ ساری آیات آ جائیں گی کہ جن میں لفظ شیع موجود ہے بہت توجہ تو کئی جنگہ پر قرآن مجید میں بھی لفظ شیع آیا اس وقت میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر فرمانے کے یا علی آپ اور آپ کے شیع کامیاب ہیں اب قبلہ یہ شیع کہتے کسے ہیں شیع کے لغوی اعتبار سے مانا کیا ہیں شیع کا عقیدہ کیا ہے شیع کے عامال کیا ہیں یہ ایک بہت وسیطر موضوع ہے صرف دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کو یہ بتا دوں کہ عربی زبان کا لفظ ہے شیع اور یہ لفظ شیع جو ہے یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے آپ نے شاید غور نہیں کیا یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے یعنی اگر ایک ہو تو وہ بھی شیع اور اگر دو سے زیادہ ہوں بہت سے ہوں تو وہ بھی شیع یہ ہماری اردو زبان ہے جو ہمیں شیعوں کہنا پڑتا ہے مجبوراً اور ہم بھی کہیں گے لیکن حقیقت میں شیع کا لفظ جو ہے یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے اہلِ علم ہمیں داد دینا چاہیں تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے پرآنِ مجید میں جنابِ ابراہیم کو امت کہا ہے کچھ آپ نے غور کیا اللہ نے جنابِ ابراہیم کو امت کہا ہے ابراہیم اکیلے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ امت ہیں بہت توجہ لیکن عجیب و غریب بات ہے جس ایک نبی کو اللہ نے امت کہا اسی نبی کو اللہ نے شیعہ بھی کہا ایک صلاوات پڑھتے ہیں بھر محمد وآلہ بھر محمد وآلہ تو یہ ہے قبلہ لفظ شیعہ اب دیکھیں حضرتوں آج اتحاد کی بات اٹھتی ہے اور بے شک زمانے میں جو حالات ہیں تو اتحاد ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے مسلمانوں کو فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ صاحب مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے یعنی فرقہ بندی نہیں ہونا چاہیے بے شک نہیں ہونا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے سارے مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے سب کو ایک ہونا چاہیے لیکن ہم صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سمجھدار ڈاکٹر دیکھیں ہمارے سامنے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہومیوپیٹک کے ڈاکٹر ہیں لہذا اس بات کو بھی آپ سمجھیں ایک ہوشیار کبھی یہ کام نہیں کرتا کہ صرف سمٹمز کو دیکھے اور انہوں نے کا درد ہو رہا ہے انہوں نے ایک پین کلر اٹھا کے دے دی ایک ہوشیار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو یہ تلاش کرتا ہے کہ اس مرض کی جڑ کیا آپ اور کر رہے ہیں یا نہیں اور کر رہے ہیں اس برس کی جڑ کیا ہے اس بیماری کا سبب کیا ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی بہت توجہ یہ شروع کہاں سے ہوئی آج دنیا میں مسلمانوں کے پچاس فرقے ہوں یا چالیس فرقے ہوں یا تیس فرقے ہوں جتنے بھی ہوں پیغمبر نے کہا کہ روز قیامت بہت تیہتر فرقے ہوں گے جن میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو اب یہ ضروری نہیں کہ اس وقت بھی وہ تیہتر موجود ہوں قیامت تک یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت تیہتر فرقے ہوں گے اب نہ معلوم کتنے فرقے بنے اور کتنے فنا ہو گئے کتنے ختم ہو گئے لیکن قیامت میں رسول نے فرمایا ہے کہ تیہتر ہوں گے تو ہمیں یقین ہے کہ تیہتر ہوں گے ہم اس وقت فرقوں کو گننے کے لیے نہیں بیٹے ہیں لیکن ہم ارز کریں گے کہ اس وقت جتنے بھی فرقے ہوں لیکن پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی حیات میں فرقے تھے کا نہیں تھے سارے مسلمان ایک تھے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتے ہوں سارے مسلمان ایک تھے یا نہیں تھے بدر میں سارے مسلمان ایک تھے یا نہیں تھے دو گرہوں میں تو نہیں بیٹے کیا سنونا ہے آپ دو گرہوں میں تو نہیں بیٹے آپس میں رائے کا اختلاف ہوا لیکن دو حصوں میں تو نہیں بیٹے جنگ اہد میں کچھ بھاگ گئے کچھ نہیں بھاگے کیا سنونا ہے لیکن اس وقت بھی فرقے نہیں بنے کہ یہ بھاگنے والوں کا فرقہ یہ نہ بھاگنے والوں کا فرقہ کیا سن رہا ہے آپ خندق کے میدان میں رسول کہتے رہے کہ جاؤ لیکن لوگ نہیں گئے لیکن وہاں بھی گروہ نہیں بنے فرقے نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی زندگی میں فرقے نہیں بنے لوگوں نے پیغمبر کی رسالت پر شک کیا لیکن فرقے نہیں بنے غدیر کے میدان میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کچھ نے دل سے اور کچھ نے فقر زبان سے بخن بخن کہا لیکن غدیر میں بھی فرقے نہیں بنے اگر ایک آدمی مخالفت کے لیے آیا بھی تو اللہ نے اس فرقہ بندی کو وہیں پر ختم کر دیا اگلیا بھائی پیدار ہو کر سنے تو رسول کی زندگی میں تو فرقے نہیں بنے میری بات سمجھے رسول کی زندگی میں فرقے نہیں بنے لیکن یہ فرقوں کی ابتداء کہاں سے ہوئے فرقوں کی ابتداء کہاں سے ہوئے دیکھیں خالی اتحاد کا نعرہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا مری بات سمجھیں راکٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں جب تک مرض کی جاؤں تک نہ پہنچیں گے جب تک وہاں سے علاج شروع نہ ہوگا اس وقت تک صحت میں بائیداری نہ ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ گروہ بنے کب سے یہ فرقے بنے کب سے اگر ہم اپنا کوئی حوالہ دیں تو کوئی سنے کوئی نہ سنے کوئی خوش ہو کے سنے کوئی مو بنا کے سنے لیکن اگر ہم آپ کی خطوت میں ارز کریں کہ صحیح بخاری شریف پڑھئے نہ ہو تو سرچ کیجئے صحیح بخاری شریف دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں یہ ما شاء اللہ کربلا ہے یہاں آپ آتے ہیں ایک ہماری دستور ہے کہ جمعرات کو لوگ آتے ہیں پنج شمبے کو لوگ آتے ہیں دیکھیں شب جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن دن میں بھی لوگ آتے ہیں میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمعرات کیا ہے جمعرات کا مطلب کیا ہے جمعرات کا مطلب ہوا تھرسڈے ہے اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں پنج شمبہ یعنی پانچ ہواں دن اور اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم الخمیس کیا کہتے ہیں یوم الخمیس اس کا مطلب بھی بھی ہوتا ہے پانچ ہواں دن اب صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور بیان کس نے کیا ابن عباس نے ابن عباس نے بہت توجہ ابن عباس دیکھیں میں سو سمجھ کے اپل کے یہ جملہ آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابن عباس جتنے ہمارے درمیان محترم ہیں اس سے زیادہ غیروں کے درمیان محترم ہیں یہ میں نے بہت سو سمجھ کے جملہ عرض کیا ہے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے درمیان محترم ہیں اس سے زیادہ غیروں کے درمیان محترم ہیں جتنا ہم انہیں مستنس سمجھتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے انہیں مصطلح سمجھتے ہیں تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جناب ابن عباس اکثر لوگوں کے درمیان یہ کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس کیا مطلب ہوتا تھا میں اردو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ وہ کہتے تھے جمعرات اب اس سے آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے جمعرات اور ہائے جمعرات کیا سنا آپ وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس یعنی وہ کہتے تھے پنشمبہ اور ہائے پنشمبہ جمعرات اور ہائے جمعرات اور یہ کہنے کے بعد اتنا روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی آسووں سے تر ہو جاتی تھی ان کی ڈاڑھی آسووں سے تر ہو جاتی تھی اب جب لوگ پوچھے تھے کہ یہ آپ جمعرات کو یاد کر کے اتنا کیوں رو رہے ہیں تو ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ جمعرات کا دن تھا پنشمبہ تھا پیغمبر بیمار تھے اصحاب پیغمبر کے گرد جمع تھے یہ میں اصول کافی سے بڑھا ہوں صحیح بخاری سے بڑھا ہوں بہت توجہ آپ حضرات کی اور وہ کہتے تھے لوگ رسول کے قریب جمع تھے اور رسول اللہ نے کہا کہ میرے لئے قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو تو ایک شخص نے کھڑے ہوگے کہا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ محمد کے اوپر بخار کا اثر ہو رہا ہے ماظ اللہ یہ ہزیان بک رہے ہیں ہزیان بک رہے ہیں دیکھیں جو مسلمان دعوت زلشیرہ سے لے کر دعوت زلشیرہ سے لے کر غدیر تک کبھی دو گروہوں میں نہیں بٹے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کو جب نبی نے قلم و کاغذ مانگا اور ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے ان کے اوپر ہزیان ہو رہا ہے تو اس وقت مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے نہیں نہیں کبھیلہ آپ نے غور نہیں کیا مسلمان دو حصوں میں خدا کے لئے بیدار ہوئیے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے کچھ کہہ رہے جائے کہ انہیں قلم و کاغذ دینا چاہیے اور کچھ کہہ رہے جائے کہ نہیں واقعی ان کے اوپر ہزیان ہو گیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اب اس جملے کو جیسے چاہے ویسے سنیے گا میں احتیاط کے ساتھ جملہ آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جتنے بھی فرقے ہو لیکن سب سے پہلے دو فرقے بنے یہ کانسٹ غلط ہے کہ رسول کے بعد ایک فرقہ علی کو ماننے لگا اور ایک فرقہ ان کو ماننے لگا ایک غدیر کا فرقہ ایک سخیبہ کا فرقہ نہیں عزیدو یہی پر دو فرقے بنے ایک کہہ رہا ہے کہ نبی کو کلم و کاغذ دیا جائے دوسرا کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ہزیان تاری ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو دو فرقے بنے اس میں ایک محمدی دوسرا ہزیانی بھئی ایک سالہ گاہ دول پر حبال محمد و عالم اس سے اس غور کیا آپ نے ایک فرقہ محمدی اور ایک فرقہ ہزیانی ایک فرقہ ہزیانی اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کدھر رہنا پسند کریں گے سنیا کیا نہیں سنیا اب معاملہ جہاں پہ آگیا کہ آپ کدھر رہنا پسند کریں گے محمد کی طرف ہے یہ ہزیان کی طرف ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شک یہ سوچ رہا ہو کہ شاہب یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں فرقوں کا اس سے کیا تعلق نہیں کہ بلد تعلق ہے میری بات سمجھے تعلق ہے اب اس دور میں پہچان کیسے ہو کہ محمد والا فرقہ کونسا ہے اور ہزیان والا فرقہ کونسا ہے تو آپ پہچان لیجئے جن کے جلسوں میں جن کی تخریروں میں جن کی تحریروں میں کیا حثر رہا ہے جن کی تحریروں میں یہ پڑھا جائے یہ بتایا جائے یہ ثابت کیا جائے اس کی دلیلیں دی جائیں کہ محمد کے ذہن کے اوپر بخار کا اثر نہیں ہوتا سنانیہ آپ نے پہچان کیا گیا خدا کے لیے بیدان ہوئیے تو سمجھ لیجئے یہ محمد والا فرقہ ہے اور جن کی محفلوں میں جن کی تخریروں میں ہزیان کے الگ الگ معنی بیان کیے جائے سنانیہ آپ تو اب وہی رسول فرمان ہے یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون اب قبلہ شیعہ کسے کہتے ہیں سن لیجئے مجھ سے شیعہ کہتے ہیں کسے لیکن متوجہ رہے ہیں آپ میری طرف شیعہ کہتے ہیں کسے ہیں بہت بڑی لغات ہے جس کا نام ہے قاموس اللغات مصر سے چھپی ہے اس کی تیسری جلد میں شیعہ کے معنی تحریر ہے دیکھیں بزرگ سے بچے تک جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا بہت نازک بات کہ شیعہ کے معنی تحریر ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کسے ہیں اس میں لکھا ہے اب یہ جملہ عجیب و غریب ہے اور میں سمجھتا ہوں مولا علی کے جو چاہنے والے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی مرد کے جا سنا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئی ہے لکھا ہے کسی مرد کے تابدار اور فرما بردار کو شیعہ کہتے ہیں کسی مرد کے کسی مرد کے تابدار اور فرما بردار کو کسی مرد کے فرما بردار اور تابدار کو شیعہ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھر دو چار مہینوں میں سب پر آیاں ہو گیا کسی مرد کے تابدار بھائی 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 ب نہیں ہوگا تو سب سے پہلا لفظ ہی یہی تھا رجل یعنی وہ مرد ہوگا اور کہ آپ نے وہ مرد ہوگا وہ مرد ہوگا آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ چھپن بہنوں کا اکلا ہوتا بھائی اب لوگ پریشان ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں وہ ڈرے جا رہے ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کو پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں وہ ان سے سفارتی تعلقات رکھ رہے ہیں ایک ایران کیوں اسرائیل کے مقابلے پہ آ گیا بہت توجہ ارے بھائی ہم جو بچپن سے یا یوں سمجھے کہ شیعہ جو ہمیشہ سے چودہ سو سال سے اپنی مجالس پہ جنگ خیبر پڑھ رہے تھے کچھ بخرات کہتے تھے خیبر پڑھنے سے کیا فائدہ خیبر پڑھنے سے کیا فائدہ اما جن قوموں کے بچوں کو جنگ خیبر سنائی نہیں گئی وہ یہودیوں کے مقابلے میں کیا آئے گی ایک سلوات اور مرزبال محمد وآلہ دیکھیں لیکن میں آپ کے مطلب کی ایک بات کہوں گا ضرور بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں ہے ابھی ہمارا کالم شہید ہو گیا ظاہر سی بات کوئی شہید ہو جائے تو غم تو ہوتا ہے افسوس تو ہوتا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ صدمہ ہونا اور ہے غمزدہ ہونا اور ہے مایوس ہونا اور ہے خدا کے لئے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے مایوس ہونا اور ہم کسی کی شہادت سے غمزدہ تو ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ شیعہ ہیں یہ مایوس نہیں ہوتے میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی سماتوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کس قوم کو مایوس ہونا ہوتا تو کربلا کے بعد مایوس ہو جاتی آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسے سنیں گے سلاوات پر خبر محمد لیکن ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی ہم غمزدہ ہوتے ہیں مایوس نہیں ہوتے مایوس نہیں ہوتے دیکھیں ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اسرائیل سے کوئی نہیں لڑا ہے کون لڑا ہے جتنے لڑا ہے سب کے سب شیعہ سب کے سب شیعہ حضباللہ شیعہ ایران شیعہ بہت توجہ ہے اس کے علاوہ جتنے گروہ فضل اللہ سب کے سب کون کا شیعہ اب آپ ایک بات مجھے بتائیے سو سمجھ کے بتائیے گا کہ اب اگر اس وقت کوئی شخص اس وقت کوئی شخص اس مسئلے میں صدر ایران جو شہید ہو گئے ان کی مخالفت کرے تو آپ اسے کیا سمجھیں گے مجھے بتائیے آپ اسے کیا سمجھیں گے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی اس وقت اگر کوئی حضباللہ کی مخالفت کرے تو آپ اسے کیا سمجھیں گے ہر آدمی کہے گا صاحب یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے کیا سنا آپ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے چو کہا آپ نے اسرائیل کا ایجنٹ ہے کہ ہم نے اس لیے کہا اسرائیل کا ایجنٹ ہے کہ حضباللہ یا حسن نصراللہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں اب اگر کوئی ان کو برا کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے کیا سن رہے آپ خدا کے لئے بہت توجہ آپ حضرت کے چاہتا ہوں ہیں ابراہیم رئیسی اسرائیل سے لڑ رہے تھے اب اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے جملہ سنیے گا ابراہیم رئیسی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں حسن نصر اللہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے مختار کس سے لڑے سنائی نہیں آپ نے میں کیا حال کر رہا ہوں ہمیں بتاؤ کہ مختار کس سے لڑے بہت توجہ آپ حضرت کے چاہتا ہوں بھائی بتائیے مختار کس سے لڑے کس سے لڑے میں نے کہا بھائی یزینیوں سے لڑے یزینیوں ہی کو تو قدل کیا نا تو مختار لڑے یزینیوں سے تو اگر کوئی اسرائیل سے لڑ رہا ہے اور آپ اسے برا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اب جو یزینیوں سے لڑا اگر کوئی اس کی مقالبت کرے ایک سلاوات بنا با محمد با محمد آپ کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے تو میں آرد یہ کر رہا تھا کہ شیعہ الحمدللہ لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم اتنا تعریف تو کرا ہی سکتے ہیں نا اور دیکھئے قبلہ یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے لیکن میری بات کو سمجھئے لائق بیٹا وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو نام رکھ دیں وہی نام اپنا برقرار رکھے جس نام پاکی کا ہوا ہو اسی نام بطلقین بھی ہو میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت خدا کیلئے بھائی سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں جو نام ماں باپ نے رکھا لائق بیٹا بھائی ہے جو اسی نام کو رکھے میں تخلص کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک سلاوات ملے با محمد باہر تخلص اور ہے نام اور تو لائق بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا رکھا ہوا نام رکھے دیکھیں ہماری مجلسوں کا مقصد ہوتا ہے اتحاد بین المومنین ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ارے بھائیہ یہ شیعہ جو نام ہے یہ خود ہم نے اپنا نام نہیں رکھا یہ نام عجمہ سے نہیں رکھا یہ نام شورہ سے نہیں رکھا کیا سن رہا ہے یہ نام شورہ سے نہیں رکھا ہم نے خود اپنا یہ نام نہیں رکھا بلکہ اللہ نے ہمیں شیعہ کہا رسول نے ہمیں شیعہ کہا تو چونکہ رسول نے ہمیں شیعہ کہا اللہ نے ہمیں شیعہ کہا تو بھائیہ اب لائق شیعہ وہ ہے جو اپنا یہی نام برکران لکھے ایک سلوات پر محمد والے 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 اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی ایک لطیفہ یا واقعات کچھ بھی کہی ہے یہ سنایا جاتا ہے کہ ایک استاد نے بلیک بورڈ پر ایک لکیر بنا دی اور اس نے طلبہ سے کہا کہ کون ایسا ہے تو بغیر اس کو مٹائے ہوئے بغیر ڈشٹر اٹھائے ہوئے اسے چھوٹا کر دے تو کسی بچی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک ہوشار بچہ اٹھا اس نے کپرانی اٹھایا ڈشٹر نہیں اٹھایا بلکہ اس نے چھوک اسٹک اٹھائی اور اس سے بڑی لکیر بنا دی برابر یا آپ نے نہ معلوم کتنی بار تو نہ ہوگا تو اس سے کہ اب آپ کی لکیر چھوٹی ہو گئی تو اگر زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا ہو تو میری شیلوانی دیکھ کے صبر حافظ کرے تو بہرحال آپ پریشان نہ ہوگی آپ وہاں کریں گے تو ہم بہت دیر تک پڑھ رہیں گے تو انشاءاللہ مبفت کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا خبلہ کہ یہ ہے شیعہ یہ ہے شیعہ اب قبلہ یہاں پر ایک بہت خاص بات جو میں آپ کے خطبت پر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام لغات میں جہاں شیعہ کے معنی یہ لکھیں کہ کسی مرد کے تابدار اور فرمابردار کو شیعہ کہتے ہیں وہیں آگے بڑھ کے یہ لکھائے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو دیکھئے کہ جاگے شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے سنیے یہی لکھا ہوا ہے کہ جو مولا علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے دیکھئے قبلہ مولا علی کا ذکر کسی بھی فرقے کا آدمی کرے لیکن الحمدللہ ہمیں ایک خاص نسبت ہے مولا علی سے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں جب بھی کسی نے تخریر میں یا تحریر میں مولا علی کے فضائل بیان کیے تو اسی کے فرقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو گیا میں قبلہ جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں عبید اللہ عمر السری پہ الزام لگا کہ یہ شیعہ ہو گیا مولا صالق شفیع الحنفی پہ الزام لگا کہ یہ شیعہ ہو گیا اس وقت بھی آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے سامنے آ رہے ہیں جو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کے اوپر دوسرے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی علی کے فضائل بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا تو کم سے کم یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق مولا علی سے ایسا ہے کہ کوئی بھی علی کے فضائل بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ ہو گیا کوکب دلری پر نام لکھا ملا صالق شفیع الحنفی پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ شیعہ تھے جسٹس امیر علی نے تھوڑا سے مولا علی کے فضائل لکھے لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ شیعہ ہو گیا علامہ مودودی نے مولا علی کے کچھ فضائل تحریر کیے ان پر بھی الزام لگا کہ یہ شیعہ ہو گیا جب بھی کسی نے مولا علی کے فضائل بیان کیے لوگوں نے لکھا کہ یہ شیعہ ہو گئے آپ سنیں گے بہت توجہ آپ ادرات کی چاہتا ہوں انشاءاللہ جس کے دل میں علی بستے ہیں وہ خاموش نہیں رہے گا شرح نحج البلاغہ لکھنے والے علامہ ابن عمل حدید معتظلی نے اپنی کتاب کے دیباچے میں یہ بات تحریر فرمائی کہ میں شیعہ تو نہیں ہوں میں شیعہ تو نہیں ہوں لیکن اگر کبھی کہیں کوئی شیعہ نظر آتا ہے تو میں سر جھکا کے اس کی طرف بڑھتا ہوں اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتے ہیں اللہ و اکبر ایک صلوات پڑھتے بار محمد و عالم ایک صلوات پڑھتے بار محمد و عالم اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتے ہیں لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ خالی چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہے شاعر مشرق جن کو سارے مسلمان کہتے ہیں حکیم امت علامہ اقبال علامہ اقبال کو حکیم امت کہا جاتا ہے تو علامہ اقبال جیسے آدمی جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے دو مصرے بڑے مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا دیکھیں یہاں تو ذرا سا کا معاملہ ہی نہیں ہے آپ تو بولیے ایک سلافات فرمہ محمد سنیئے یہاں کوئی ذرا سا نہیں ہے ایک سلافات فرمہ محمد وہ کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی ہائے 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 ہے اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا تفضیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں تھوڑی تھوڑی چیئت ہے اس لیے کہ یہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے امینِ روحِ انقلاب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ بڑا خوبصورت سے جملہ ارشاد فرماتے تھے ٹھیک ہے میں دیانتداری کے ساتھ مجلس پرانے کوئی جو کرتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ میں روح اقبال سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی بات پر باقی رہنا اگر کوئی علی کی فضیلت بیان کرے تو یہی مزرہ پہننا ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا اب وہ فرماتے تھے کہ اب اگر آدم اپنی دعاوں میں علی کے نام کا وسیلہ دیں تو آدم کا نام لے کے کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا جملے سنیے قبلہ ان کے جملے ہیں میں اپنی بات بات میں آپ کی خطبت پر عرض کروں گا وہ فرماتے تھے اب اگر نوح اپنی کشتی میں علی کے نام کی کیل ٹھوکے تو نوح کا نام لے کے کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا اب اگر ابراہیم علی کا ذکر کریں تو ابراہیم کا نام لے کے کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا اب اگر عیسیٰ سونی پر چڑھ کے کہیں کہ ایلی ایلی لماش بکتنی اے علی تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا تو عیسیٰ کا نام لے کے بھی کہو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا نہیں تھوڑا اور آگے بڑھو اب اگر رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے علی کا ذکر کریں تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیبی ذرا سا اب اگر قرآن مدین میں جا بجا علی کی فضیلت میں آیتیں نظر آئیں تو قرآن ہاتھ میں لو اس کی طرف دیکھ کے کہو ہے اس کی طبیعت میں دیکھیں کوئی کچھ سوچے نا صاحب کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ بھی خدمت میں عرض کروں گا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کیجئے شہید سالس کی کتاب مجالس المومنین جس میں ان کی مجالس تحریر ہیں میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شہید سالس سے لے کر میسے مزیدی کوئی عزیت نہیں ہے شہید سالس سے لے کر علامہ ابن حسن نونہروی تک اس ہندوستان میں جتنے پائے کے خطیب گزرے سب کی مجلسیں بغیر ذکر علی کے تمام ہی نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں ہو ہی نہیں سکتا تو میری بات سمجھے ہیں تو اس کی طبیعت میں تشیو بھی ذرا سا اب بہت قیمتی جملہ جس کے دل میں علی بست ہے وہ محسوس کرے گا کہ اب اگر علی کے آنے پر کعبے کی دیوار شگافتہ ہو جائے تو جب حج کے لیے جاؤ تو کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھے گا ہو کہ ہے اس کی طبیعت میں جب اب علامہ ارفانہ درابدی کی بات تمام ہو گئی اب میری بات سنیوں اب میرا نکتہ سنیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھے علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہو تمہارا نام شیعوں جیسا نہیں ہے نماز شیعوں کی طرح نہیں پڑھتے سجدگاہ سامنے رکھ کے سجدہ نہیں کرتے روضہ دس منٹ پہلے افطار کر لیتے ہو بہت توجہ آپ حضرات کی چاہے احرام باندے میں ایک شانہ کھلا چھوڑ دیتے ہو زکاة نساب تمہارا الگ ہے خم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کیا سننا ہے آپ تم شیعہ نہیں کہلاتے لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو تم تھولے تھولے شیعہ ضرور ہو دیکھیں قبلہ یہاں بہترین شوارہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے تو آپ بتائیں میں نے اس شیعر کا صحیح مطلب بیان کیا یا نہیں یہی مطلب تو ہے یا کچھ اور مطلب یہی مطلب ہے نا کہ تم کچھ نہیں کرتے شیعوں جیسے کچھ نہیں کرتے تمہارے خاندان میں دور دور تک کوئی شیعہ نہیں ہے لیکن اگر تم علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو تم تھوڑے تھوڑے شیعہ ضرور ہو اب اللہ میں اقبال کے اس شیعر سے روشنی لے کر ایک جملہ میں بھی عرض کر رہا ہوں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم شیعہ گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے نماز روضہ شیعوں جیسا نہیں ہے عامال شیعوں سے مطابقت نہیں رکھتے عقیدہ ان کا جیسا نہیں ہے کلمہ ان کا جیسا نہیں ہے ازان و اقامت الگ ہے لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو تم تھوڑے تھوڑے شیعہ ضرور ہو اب میرا جملہ سنیں کہ اگر تم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو نماز شیعوں کی طرح پلتے ہو ہاتھ کھول کے نماز پلتے ہو سجدگاہ بھی رکھتے ہو روضہ شیعوں کے وقت پر افتار کرتے ہو احرام شیعوں جیسا بانتے ہو نام شیعوں جیسا ہے خاندان شیعوں کا ہے لیکن اگر علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے تو تھوڑے تھوڑے بہا بھی ضرور ہو خاندان شاید خاندان شاید خاندان شاید خاندان شاید بس قبلہ سنیں مری بات بہت توجہ کے ساتھ مری بات سمات فرمائے بس آخری بات اور اسی سے انشاءاللہ رب کے مسائب خدا بندہ عالم مرہوم کے درجات کو عالی کریں اور بارال اعظان کا وقت بھی آرہا اور یوں بھی ہم ایتالیس پچاس منٹ سے زیادہ مجیلس نہیں پڑھتے لکنو میں اور یہ بارمنگ کی کیونکہ یہاں نمازی قصر نہیں ہوتی تو یہ بھی اسی میں شامل ہے ایک سلامات پڑھتے تو یہاں بھی وقت اندر مجیلس تمام ہو جائی دیکھیں اب آج خدا یا نہیں کیوں اشاری یاد آرہے تو چار مصرے ہیں جناب جوش ملی آبادی کے بڑے غضب کے مصرے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً ہر شخص کو یاد ہوں گے اور الحمدللہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ذکر اہل بیت ہے جس کے صدقے میں ہماری قوم میں اردو زندہ چاہے پاہ نہ پائیں لکھ نہ پائیں لیکن کم سے کم سمجھ لیتے ہیں علاقہ ابھی ہم میرٹ گئے پچھلے اعتبار کو تو وہاں فقری جعفری سے ملاقات ہوئی شاعر ہیں تو ایک واقعہ ایک جگہ ہوا تو وہ ہم نے ان سے بیان کیا اب واقعہ تو نہیں بیان کرنا ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں تو فقری صاحب کہنے لیں کہ بھائی آج اردو کا کیا حال ہے وہ کہنے لیں کہ چالیس سال پہلے میرٹ کے کسی شاعر نے ایک شیر کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ بچے سنیں میری بات اور اگر ان پر اثر ہو تو اردو پہننے کی کوشش کریں کسی نہ کسی سے اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجے کہ اگر آپ نے اردو نہ پڑھی تو نہ ان کو شیر پہنے میں لطف آئے گا نہ ہمیں مجلس پہنے میں لطف آئے گا بات بلکل آپ سمجھ لیں سلاوات پڑھے بار محمد وعالی یہ بات بلکل واضح ہے کہ ہمارے ہندوستان کی عزداری کے لیے اردو نہائی ضروری ہے نہائی ضروری ہے اور یہ بات سمجھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ ہندی میں لکھ کر پڑھیں یا رومان انگلش میں لکھ کر پڑھیں لیکن پھر آپ میں اور سکر سروہ کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہا یہ سمجھ لیجئے ایک سلاوات پڑھے بار محمد تو بہرحال فخری صاحب نے ایک شیر سنایا چالیس سال پہلے انہیں نے کہا کسی شیر کہا رہا بھائی آپ جو شوہرہ ہیں وہ سنیں آپ پڑھے لکھے حضرات سنیں آپ کو لطف آئے گا انہیں نے کہا کسی شاعر نے چالیس سال پہلے پیشین گوئی کی تھی اسے کہا تھا کہ جو کل کے بچے کو جو کل کے بچے کو دوگے کتاب اردو کی جو کل کے بچے کو دوگے کتاب اردو کی لگا کے سینے سے مسجد میں جا کے رکھ دے گا بھائی سلاوات پڑھتے بار محمد و آلہ بھائی ایک باواد و علم سلاوات پڑھتے بار محمد و آلہ سمجھ رہا ہے ایک سلاوات اور پڑھتے بار محمد و آلہ بھائی سلاوات پڑھتے بار محمد و آلہ نوے بشر کے تارے ہیں حسین چرخ نوے bind北 کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بولیے پکارے کی ہمارے ہیں غضب کی ربائی ہے نہیں اس کو کہتے ہیں ربائی بہترین ربائی ہے چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسائن اب آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ زمانہ نظر آرہا یا نہیں نظر آرہا دیکھیں اب میں یہاں دوسری بات ارز کرو دیکھیں آج کی پوری مجلس کا موضوع تشیعہ پوری مجلس کا موضوع تشیعہ لیٰذا اسی مناسبت سے میں آپ کی خطبت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسائن عیسائی امام حسائن کی تعریف کر رہے ہیں بہت سے ممالک میں میں خوش شاہد ہوں یہودی جو بترین دشمن سمجھے جاتے ہیں وہ بھی مثلا اگر برابر میں کوئی امام بڑا ہے تو وہ بھی خدمت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ایسے امریکہ وغیرہ پارکنگ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر برابر میں ان کا عبادت خانا ہے تو وہ پارکنگ کھول دیتے ہیں کہ امام حسائن کے عزدار آئیں سردار امام حسائن کا ذکر کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہاں ایک سردار جی آتے تھے وہ نوحہ پڑھتے تھے خدا یعنی زندہ ہے کیا ہوا بھارت اور اس کے علاوہ شوارہ نہ معلوم کتنے آتے تھے سکھ یہ امام حسائن کا ذکر کرتے تھے ہندو امام حسائن کا ذکر کرتے ہیں بہت توجہ ہندو امام حسائن کا ذکر کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ظاہر اگلتے ہیں وہ بہروں ہیوں میں صحیح آپ غور کرو ہیں لیکن تو امام حسائن سے ہر آدمی وابستہ رہنا چاہتا ہے لیکن بھائی میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسائن سے وابستگی اگر کوئی کسی بڑے منصف پہ فائز ہو جائے کسی کی شخصیت بڑی ہو جائے تو اس سے تو ہر آدمی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا غریب سے کون رشتہ جوڑتا بڑے بڑے لوگوں سے تو ہر آدمی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ہمارے چچا ہوتے ہیں وہ ہمارے مامو ہوتے ہیں ایسے ایسے رشتہ جو سمجھیں میں نہ آئیں وہ ہماری بھابی کے چچا ہیں اب آپ بتائیں بھابی کے چچا کیا ہو لیکن کسی غریب آدمی کوئی نہیں کہتا اگر کوئی بڑے منصف کو فائز ہو جائے تو اس سے لوگ ہر طرح کے رشتے جوڑتا ہیں اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں اگر نہیں وہ ہمارے گاؤں کے ہیں اگر گاؤں کے بھی نہیں ہیں نہیں وہ پششم کے ہیں ہم بھی پششم کے ہیں وہ پورپ کے ہیں وہ ہماری طرف کے ہیں تو قبلہ بڑے آدمی سے تو ہر آدمی رشتہ جوڑتا ہے لیکن بڑے آدمی سے رشتہ جوڑنے تو فائدہ نہیں ہوتا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی آپ کو اپنا کہے میں کچھ عرض کر گیا تو اب اگر ہر قوم کہہ رہی ہے حسین ہمارے ہیں تو حسین تو ہیں ہی اس بنگل پر فائز کہ ہر آدمی حسین کو کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں ہر آدمی حسین کو اپنانا چاہتا ہے لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب حسین کہیں کہ یہ ہمارا ہے جب حسین کہیں کہ ہمارا ہے الحمدللہ ہم مسائب تک اپنے موضوع پر برقرار رہے آپ جتنی نمازیں پڑھیں کم ہیں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس نعمت پر کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ حسین ہمارے ہیں لیکن جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو فرمایا بیٹا سید استجاج ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دے دیں یہ وہ ہیں جنہیں حسین اپنا کہہ رہا ہے لیکن میں پھر وہی بات آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ حسین نے جو آپ کو سلام کہلایا وہ شیعہ کہہ کے کہلایا کچھ اور کہہ کے نہیں کچھ اور کہہ کے نہیں لہذا اپنے اسی نام کو اسی آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھیے سمجھ رہے ہیں اسی آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھ بیٹا سید استجاج ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہتا ہے خدا بند عالم مرہوم کے درجات کو آلی کرے ان کو آلی اللہیین میں جگہ انعیت فرمائے بس پانچ منٹ مجلس تمام یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ جو ماتم ہو رہا ہے یہ جو آزاداری ہو رہی ہے یہ جو شبیداریاں ہو رہی ہیں یہ جو جلوس تکر لائے ہیں یہ حسین کے اسی ایک سلام کا جواب ہے یہ آزادار رو رو کے ماتم کر کے چازیاں اٹھا کے علم اٹھا کے سبیلیں لگا کے آواز دے رہے ہیں کربلا کے شہید حسین تم پر ہمارا سلام عون محمد کے لاشے اٹھانے والے حسین تم پر ہمارا سلام قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹنے والے حسین تم پر ہمارا سلام علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنے والے حسین تم پر ہمارا سلام اس کے بعد جا فرمایا فرمایا بیٹا سیدہ سجاد ان سے کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ شدت کی گرمی میں امام حسین کی اس پسیت کو یاد ضرور رکھا کیجئے فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو ضرور یاد کر لینا یہ امام حسین کی تشنگی عزیزوں ہمارے چوتھے امام امام زن العبدین زندگی بھر بابا کی پیاس کو یاد کر کر کے روتے رہے جب پانی سامنے آتا تھا روتے تھے وضو کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں جنابے منحال کوفی پوچھ رہے ہیں آقا یہ رونے کا سبب کیا ہے کہ جب چلو میں پانی لیتا ہوں کبھی اکبر یاد آتا تھا ارے میرا بھئیہ میدان سے واپس آگے کہہ رہا تھا بابا تھوڑا تھا پانی مل جاتا تو میں دکھا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا کبھی پانی ہاتھ میں لیتا ہوں تو چچا اباس کے بازو یاد آ جاتے کبھی چلو میں پانی لیتا ہوں تو میرا چھ مہینے کا بھائی یاد آ جاتا ہے کبھی چلو میں پانی لیتا ہوں تو بابا کا سوکھا ہوا گلہ یاد آ جاتا ہے جنابے منحال کوفی کہتے ہیں آقا کب تک روئیے گا کب تک آنسو بھائیے گا کب منحال تم نے انصاف نہیں کیا ارے یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے کب بارہ بیٹے تھے کہ کئے بیٹے جدہ ہو گئے کہ ایک یوسف جدہ ہو گئے کہ کتنا روئے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں فرمایا یارے یعقوب کا تو ایک بیٹا جدہ ہو گیا حالانکہ علم نبوت سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں ارے میرے سامنے تو بہت دولا کیا بڑا میرے خاندان کیا اٹھارا فقر یوسف مارے گئے منحال بھی رونے لگے اس کے بعد روتے روتے کہا کہ آقا ایک بار پھر دولاسہ دینے کے لیے کہ یعقوب کے لیے پہلا واقعہ تھا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے یہ تو آپ کی میراز ہے کہ منحال تم نے پھر انصاف نہ کیا ارے شہادت تو شرف و میراز ہے لیکن کیا یہ بھی شرف و میراز ہے کہ زینب کے سر سے چادر چینی جائے کہ یہ بھی شرف و میراز ہے کہ ہمیں دیار بہ دیار ترک و دائلم کے قیدی ہوگی تنہا پھر آیا جائے یہ ہے امام حسین کی تشنگی دیکھئے آپ اکثر کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی کو قسم کھاتے ہیں بہت سے قسمیں کھاتے ہیں قرآن کی قسم قابے کی قسم مولا عباس کی قسم جناب امیر کی قسم لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ شرعی قسمیں کیا ہیں تین قسمیں ہیں شرعی جن کو کھانے کے بعد اگر اس کو تقاضوں کو کوئی پورا نہ کرے تو کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے وہ شرعی قسمیں کیا ہیں واللہ جس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں واللہ باللہ اور ایک قسم ہے تلہ سمجھ رہے ہیں آپ اس میں اور زور ہوتا ہے واللہ باللہ تلہ یہ تین شرعی قسمیں ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی قسم کھا کے کہیں کہ میں ایسا کروں گا اور اس کے بعد نہ کریں تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے یہ تین شرعی قسمیں ہیں ہمارے چوتھے امام کے کیا عالم تھا جب بازار میں نکلتے تھے تو اگر کوئی کسی گوزپن کو لے کے جا رہا ہوتا تھا تو آگے پڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو اسے زبا کرے گا تو وہ کہتا تھا ہاں ہم اسے زبا کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو امام پوچھتے تھے یہ بتا کہ تو زبا کرنے سے پہلے پانی پلا لیتا ہے تو وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو زبا نہیں کرتے جب تک اسے تین مرتبہ پانی نہ پلا لیں ایک مرتبہ امام کربلا کی طرف دیکھتے تھے آواز دیتے تھے اے میرے بابا آج مسلمان جانور کو زبا کرتا ہے تو پانی پلا لیتا ہے پھر یہ تین شرعی قسمیں کہا دیتے تھے یعنی یہ شرعی قسمیں کہا کے کہتے تھے کہ میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا خدا بندی عالم مرہم کے درجات میں اضافہ فرمائے ان کے بغفرت فرمائے ان کے متعلقین کو سبر جمیل عطا فرمائے بس آخری جملہ پھر امام امام زین العبدین سے شاہ فرماتے ہیں پہلا جملہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا دوسرا جملہ ان سے کہہ دینا کہ جب تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پا میرا چھ مہینے کا بچہ تھا ارے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن میرے بچے کو پانی نہ دیا گیا تین بھال کے تین کا نشانہ پردگارت جواستہ محمد والے محمد کا ہمارے سبادت کو قبول فرماؤں پردگارت جواستہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاسد کی تکمیل فرماؤں پردگارت جواستہ محمد والے محمد ہم قوم آل صالحہ کے توفیق انعیت فرماؤں ہمارے عقائد کو سید سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہے آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت کے زندہ رہے اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ دیکھے جائیں پردگارت جواستہ محمد والے محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا صاحب اور انصار بھی ہمارے شمار فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم صفدر رضا ابن جرار حسین کے نام پر بسم اللہ